السلام علیکم جناب تو کیسے مزاج ہیں آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یو ایم الیکٹرک اور میں ہوں آپ کا دوست مرجمی تو جی ہاں دوستو آج میں موجود ہوں میاں والی میں اور یہاں پر میں ایک 6 کلو وارٹ کا ہائیبریڈ سولر سسٹم انسٹال کرنے جا رہا ہوں تو اس جگہ پر میں کون سے سسٹم کو انسٹال کروں گا یعنی کہ انورٹر کون سے استعمال کروں گا پینلز کون سے یوز کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر کیونکہ یہ سسٹم ہائیبریڈ ہے تو اس کے ساتھ بیٹری کو انسٹال کروں گا تو موجود ناظرین آج میں اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ جب بھی سولر لگوائیں تو ان معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا سولر لگوانے کا فیصلہ کریں تاکہ آپ کے پیسے ضائع نہ ہوں کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں جب آپ خرچہ کرتے ہیں تو جو آپ کا بجٹ ہوتا ہے آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ جو چیز آپ سلیکٹ کریں وہ آپ کے لئے ہنڈرڈ پرسنٹ مفید ثابت ہو تو چلیں اب اس سسٹم کے اوپر آپ کو میں بتاتا چلوں یہاں پر آپ یہ جو پینلز دیکھ رہے ہیں یہ مونو پر کے پینل ہیں لیکن ان پینلز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہائیمو فائف نہیں ہائیمو سکس ہیں جو کہ آپ کو یہ پینل نظر آ رہے ہیں یہ پانچ سو پچتر وارڈ کے دس عدد پینل ہیں جن کو یہاں پر ہم لوگوں نے مانٹ کیا ہے اور یہاں پر جو میں انورٹر استعمال کرنا جا رہا ہوں وہ ہے سولر میکسی آونکس سیریز کا پی وی نائن تھاؤازنڈ جو کہ یہاں پر میں انسٹال کروں گا اور اس کے ساتھ اگر آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پر یو پی فائف تھاؤازنڈ یعنی کہ لیتھیم آئین بیٹری استعمال کروں گا یہاں پر اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو لیتھیم بیٹری ہے میکسیمم اپنے سسٹمز میں انسٹال کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ جو آپ کو دوسری لیڈ ایسڈ بیٹری ہوتی ہے وہ آپ سولر کے ایک بڑی اماؤنڈ انویسٹ کرنے کے بعد جب آپ کو اس سے فیدہ لینا ہوتا ہے تو دو سال یہ چار سال کے بعد آپ کو وہ سارا کا سارا خرچ بل کی مد میں یعنی کہ بیٹریز کی مد میں لیڈ ایسڈ کے اوپر ضائع کرنا پا جاتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ لیڈ ایسڈ بیٹری کی جگہ لیتھیم بیٹری لگوائیں میکسیمم 5 لیکس کی یہ بیٹری ہے ایک تو میں آپ کو 6 کلو وارٹ کے اوپر بتاؤں گا کہ یہ سسٹم کتنے میں انسٹال ہوا اور دوسرا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہاں پر جو سٹیکچر بنایا گیا ہے وہ کون سی جنسہ ہے یہاں پر جس جگہ پر ہم نے مانڈ کیا ہے اس کی چھت کے بارے میں تو چلیں اب میں آپ کو اس کے سسٹم کے اوپر ڈیٹیل سے بریف کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی سمجھے میں آسانی ہو سکے تو اس چھت کے بارے میں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چھت ہے یہ گارڈر اور ٹی آرنو کا ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں نے یہاں پر یہ جو L3 سٹینڈز تھے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان کو پراپر یہاں پر ہم لوگوں نے پراپرلی یہاں پر بیم بنوائے یہ سیول ورک جو ہوا اس پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ہم نے کوشش کی کہ بہتر سے بہتر ہوتا کہ کسی قسم کی آندھی یا طفان آنے کی صورت میں ان کو نقصان نہ ہو سکے اس کے ساتھ آپ کو یہاں پر ان کے بارے میں مزید بتاتا چلوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر ہم لوگوں نے کم از کم ایک فوٹ کا یہاں پر ہم لوگوں نے یہ جو بیم ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے بنوایا ہے تاکہ ان پینل کو یہ مضبوطی سے تھام سکے اور اسی طرح یہاں پر آپ کو یہ سارا نظر آ رہا ہوگا تو چلیں اب میں نیچے چلتا ہوں اور نیچے چال کر آپ کو اس انویلٹر کی وائرنگ اور بیٹری سے ریلیٹیو جو انفرمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو چلیں جناب اب میں آپ کو اگر بتاتا چلوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سسٹم تھا یہ تو میں نے یہاں پر کمپلیٹ انسٹال کر دیا ہے لیکن اس کی جو وائرنگ تھی اس کے اوپر آپ کو اگر ریٹیل سے بریف کرتا چلوں تو پہلے بھی میں اپنی ویڈیوز کے اندر اس کی وائرنگ کے اوپر بتا چکا ہوں تو اس لئے چلیں میں اس کی جو پروٹیکشن ڈیوائسز اور جو اس کے اندر ہم لوگوں نے اس سسٹم کو انسٹال کیا ہے باقی تو آپ کو وائرنگ اس کی نظر آ رہی ہوگی کہ کوئی بھی وائر ایسی نہیں ہے جو ویڈاوٹ پائپ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہو تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر میں سولر میکسی آنکس سیریز کا پی وی نائن تھاؤزنڈ جو سا ہے یہ انورٹر ہے یہاں پر میں انسٹال کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سولر میکسی آنکس سیریز کا پی وی نائن تھاؤزنڈ میں نے انورٹر یہاں پر انسٹال کیا اس کے ساتھ یہاں پر اگر میں آپ کو اس کے ٹرمینلز کے بارے میں بتاتا چلوں جیسے کہ میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بتاتا رہا ہوں لیکن کیونکہ ہارڈ آف آڈیونز کچھ نہیں بھی ہوتی ہے تو اس لیے یہ بتانا لازمی ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی سمجھ آسکے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے سٹارڈ لیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو اس کے یہ جو بیٹریز کے ٹرمینل ہیں وہ مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل نظر آرہا ہوگا اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو پی وی کے لیے کنیکٹ اور ڈس کنیکٹ سوچ یہاں پر نظر آرہا ہوگا تو اس کے ساتھ آپ ڈیول ریٹنگ کیونکہ یہ ڈیول ایمپیٹری چارج کنٹرولر ہے تو اس کے ساتھ آپ مختلف ریٹنگ کے پینلز کو یہاں پر اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میرے کیونکہ دس عدد پینلز تھے جو کہ ہائیمو سکس تھے تو یہاں پر آپ کو یہ پی وی کی جو سٹرنگز ہیں نظر آرہی ہوں گی اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو وائ فائی لاؤگر جو سی ہے وہ نظر آرہی ہوگی جس کو ہم وائ فائی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ آن لائن اس کی منیٹرنگ کی جائے سگے اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو گریڈ کا اور لوڈ کا جو ساہر ٹرمینل نظر آرہا ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ کو گریڈ کا ہیوی لوڈ اور لائٹ لوڈ کا جو ٹرمینل ہیں وہ نظر آرہے ہوں گے جو کہ آپ کو ان تین مختلف جو پائپ ہیں پی بی پائپ ہے اس کے اندر اس کی وائرنگ کو نظر آرہی ہوں گی اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو جو ارث کا اس کا ٹرمینل ہے پوائنٹ ہے وہ نظر آرہا ہوگا اس انویٹر کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ انویٹر جو سا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے بالکل قریب تر کھڑا ہوں لیکن آپ کو اس کے کسی قسم کے نوائز کی آواز نہیں آرہی ہوگی یعنی کسی فین کی آواز اس پر آپ کو نظر نہیں آرہی اس کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو ہیوی ڈیوٹی ہیٹ سنک نظر آرہے ہوں گے اس لئے آپ کو کسی قسم کے فین کی آواز نہیں آرہی ہوگی تو اس کے ساتھ اگر آپ کو اس کے جو سا ہے فرنٹ پر اس کی انڈگیٹرز کا بتاتا چلوں تو سب سے پہلے آپ کو پی وی اس کے علاوہ یہاں پر بیٹری پھر اس کے بعد گریڈ ای پی ایس اور کام اور علام کی یہاں پر آپ کو جو سا ہے انڈگیٹر مل جاتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کسی قسم کا سکرین ڈسپلی نہیں آپ کو ملے گا لیکن اس کی آپ جو اس کی ایپ ہے سولر ٹیک کے نام سے اس سے آپ سکریب منیٹرنگ کر سکتے ہیں تو اب بات کرنا تا ہوں جو یہ آپ کو یہ مٹیلک جو سا ہے ڈی پی باکس نظر آرہا ہے اور یہاں پر آپ کو دو عدد میٹر جو سے وہ نظر آرہے ہوں گے ایک جو سا ہے وہ وابڈا کا اور دوسر جو سا ہے وہ سولر کا ہے اس کے ساتھ ہی اگر اس باکس کے اندر ڈی پی باکس کے اندر آپ کو لے کے چلوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو اس کی وائرنگ ہے اس کو ایک تو ہم لوگوں نے بلکل پروپر کیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی شارٹ سرکٹ نہ ہو اور کام کی نفاست کو برقرار رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہاں پر کام کیا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ٹومزن کی ایسی ایس پی ڈی نظر آ رہی ہوگی اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو ٹومزن کا ڈی سی بریکر نظر آ رہا ہوگا جو کہ پی وی کے لیے ہم لوگوں نے استعمال کیا ہے یہ تو ہو گیا ایک پوشن اس کے ساتھ ہی یہاں پر اگر دوسرے بات کی جائے تو یہ جو انسا ہے یہ انولٹر کا ہم لوگوں نے پوشن بنایا ہے یعنی کہ سب سے پہلے وابڈا ان کا بریکر آ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو دوسرے نمبر پر والٹیج پروٹیکشن ڈیوائس نظر آ رہی ہوگی اس کے ساتھ ہی ہیوی لوڈ اور لائٹ لوڈ کے لیے میرے آپ کو بریکر نظر آ رہے ہوں گے اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو دو عدد چینج آور نظر آ رہے ہوں گے جو کہ شنیڈر کیے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہیوی لوڈ اور لائٹ لوڈ کے لیے الگ الگ دو چینج آور یہاں پر میں نے مانڈ کیے ہیں اگر ان چینج آور کی بات کی جائے تو ان چینج آور کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی صورت میں فالٹ آ جاتا ہے اس سسٹم کے اندر تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو بند کر کے بیٹھ جائیں گے یعنی کہ انورٹر آف ہو گیا ہے اور آپ اس چیز کا انتظار کریں گے کہ یہ انورٹر ٹھیک ہوگا تو میں اس کو چلاؤں گا نہیں آپ جیسے اس کو وابڈا پر شفٹ کریں گے ان دونوں کو اور جیسے ہی ابھی اس کی پوزیشن سولر پر ہے اور جیسے ہی اس کو وابڈا پر شفٹ کریں گے تو یہ انورٹر جو سہا ہے وابڈا پر شفٹ ہوگا اور آپ کا ہیوی لوڈ اور لائٹ لوڈ چلنا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو یہ چینج اوڈ نظر آ رہا ہوگا اس کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر دو عدد میٹر انسٹال تھے تو ٹیریف کو کنٹرول کرنے کے لیے 15-15 ڈیس کے حساب سے اس کو منیج کیا جا سکے اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو بیٹری کا جو سہا ہے بریکر نظر آ رہا ہوگا جو کہ یہاں پر ہم لوگوں نے میں نے جیسے آکے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ ہم لوگوں نے پائلن ٹیک کی یو پی فائف تھاؤنڈ بیٹری جو سہا استعمال کی ہے یہ جو پائلن ٹیک کی یہ جو بیٹری آپ کو نظر آ رہی ہے اگر اس کی بات کی جائے تو یہ جو سہا ہے لیڈ ایسٹڈ کی نزبت زیادہ بیک اپ کے حساب سے یہ بیٹری زیادہ جو سہا ہے سوٹیبل کرتی ہے سولر کی سسٹم کو کیونکہ یہ اٹھالیس وولڈ کا ایک پیک ہے آپ کو لیڈ ایسٹڈ اگر آپ چار بیٹریز لگاتے ہیں اور اس کو یہ ایک بیٹری لگاتے ہیں تو جو سہا ہے یہ اٹھالیس وولڈ کی ایک بیٹری کا پیک ہے تو اس طرح سے یہ جو بیٹری ہے یہ اس کے چار ازار چھ سو پچاس لائف سیکل ہیں تو اس طرح یہ بیٹری جو سی ہے یہ آپ کی میکسیمم بارہ سے تینہ سال رام سے چل سکتی ہے اگر آپ اس کو ایک دن میں ایک دفعہ چارج اور ڈسچارج کرے اور لیڈ ایسٹڈ کو اس کی نسبت اگر لیا جائے تو لیڈ ایسٹڈ جو بیٹری ہے وہ آپ کی میکسیمم ٹو سے تھری یئرز نکالتی ہے اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے بائے کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو سولر سے سیونگ ہوتی ہے وہ بیٹری کی مد میں دوبارہ سے خرچ ہو جاتا تو جناب اب بات کر لیتے ہیں اس کی کاست کی تو پی وی نائن تھاؤزن سولر میکس کی آنکس سیریز کے پی وی نائن تھاؤزن انورٹر ہائیمو سکس پینلز اور لیتھیا مائن پائلنٹیک یو پی فائیو تاؤزن لیتھیا مائن بیٹری کے ساتھ یہ جو سسٹم ہے تو اس کی جو کاست ہے وہ سترہ لاکھ آئی ہے اب آپ سوچ رہوں گے کہ اس کی کاست زیادہ کیوں آئی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک تو ہم لوگوں نے ہائیمو سکس یعنی کہ لیٹس ٹکنالوجی کے پینلز کو اس کے ساتھ انسٹال کیا ہے اور دوسرا جو انورٹر ہے یہ بھی ہم لوگوں نے جو سولر میکس کی پی وی نائن تھاؤزن جو سا استعمال کیا ہے اس کے ساتھ جو لیتھیا مائن بیٹری ہے وہ ہم لوگوں نے انسٹال کیا ہے تو اس وجہ سے جو اس کی کاست ہے وہ سیونٹین لیکس ہائی ہے ممکن ہے کہ یہ جو پرائز ہے یہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہوگی اگر آپ اسی کے متبادل فرونس اور لیڈ ایسٹ بیٹریز کو یوز کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کی کاؤس اس سے کم بھی آ سکتی ہے تو جناب یہ تھی چھے کلو وارٹ کے ہائیبریڈ سولر سسٹم کی ویڈیو جو کہ میں نے آپ کو اس میں اس کی ہارٹ پروٹیکشن ڈیوائس ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل سے بریف کیا اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ میرے دیئے گئے وارٹس اپ نمبر کے اوپر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی قسم کی اور انمائی کی ضرورت ہو تو آپ تب بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے فرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اسی طرح کسی نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ